محمد اللہ وحدہ وصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریدو اللہ لیدہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیر اعلام نبلہ میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی سوان عمری رقم کی ہے آپ کا ترجمہ اور حالات زندگی لکھے ہیں تو آپ کا ترجمہ اور حالات زندگی لکھتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تعارفی کلمات لکھے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں انٹرڈکٹری ورز جو انہوں نے استعمال کیے وہ بڑے پیارے ہیں مناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں الحسین الشہید الحسین الشہید ابو عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب الامام الشریف الکامل سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحانتو من الدنیا ومحبوب یہ وہ الفاظ ہیں جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ان پر کچھ الفاظ جو ہیں ان کا اضافہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَحْبُوبُهُ یہاں تک تو ان کے الفاظ ہیں وَمُحِبُّ الْشَهِيدُ الْمَظْلُومُ جَبَلُ الْاستِقَامَةِ سَيِّدُ الشَّبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْأَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اتطاہیر المطہر ترجمہ سننے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہے شہید مظلوم ہے شہید برحق ہے ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے حسین بن علی بن عبی طالب بن عبد المطلب امام ہے شریف کامل ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت اور نواسے ہیں دنیا میں آپ کا پھول ہے آپ کے محبوب ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں محب ہے جبل استقامت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کے سردان ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل اور مشابہ ہیں تاہر اور متحر ہیں یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں یوں کہلنے کے تلخیص کے طول پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت واضی ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھے اور سینے سے لے کے قدموں تک بہت زیادہ مشابہ تھی ابن ابن نعیم روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ نحما کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی بندہ مچھر مار دے تو پھر کیا تاوان اور جرمانہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما نے اس سے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا عراق سے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھو انظر الہ را يسألونی عن دم البعون وقد قتلوا ابن رسول اللہ اس کی طرف دیکھو کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی مچھر مار دے تو اس کا کیا جرمانہ ہے اور یہ اہل عراق وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو نواسے کو شہید کر دیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما کی یہ رائے تھی کہ قاتلین سیدنا عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نح man اہل عراق ہیں اور بہت زیادہ کبار صحابہ اکرام کی بھی یہی رائے ہے اس میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نحو ہیں اور اسی طرح دیگر کئی صحابہ اکرام کے کوتب تباریخ میں اقوال ملتے ہیں اس کے بعد عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو کی عزمت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے ہمارے ہانتایا من الدنیا حسن و حسین دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں تو یہ اللہ کے نبی کے پھول کے قاتل اہل عراق یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر کوئی مچھر کو مار دے تو کیا تاوان ہے کتنے بڑے ظالم ہیں کہ وہ ہستی جو اللہ کے نبی کے سینے پہ کھیلتی تھی وہ ہستی جس کی تکلیف سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی اس کو انہوں نے شہید کر دیا ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں دونوں ہی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر کھیل رہے تھے کہتے ہیں میں نے پوچھا اتوحبوہما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیفا لا احبوہما وہما ریحانتایا من الدنیا مجھے ان سے کیسے محبت نہ ہو یہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مقام اللہ کے نبی کے پاس ہے اللہ کے نبی کا مشہور فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں سید امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے پھر سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ تشریف لائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک چادر میں لپیٹا اور پھر کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے ان کو پاک کر دے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ یہ آیت مبارکہ انہی بزرگوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ چار ہستیاں تھیں پانچوے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو پاک کر دے ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء کرام پاک ہیں تمام اہلِ بیت پاک ہیں تمام صحابہ کرام پاک ہیں تمام اولیاء اللہ پاک ہیں لیکن پاکیزگی کے درجات ہیں ایمان کے درجات ہیں اللہ کی قربت کے درجے ہیں ظاہرہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ہستی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پاکیزگی کے درجات ہیں انبیاء سب سے زیادہ پاک اہلِ بیت سب سے زیادہ پاک صحابہ اکرام سب سے زیادہ پاک ہیں یعنی ان کے بھی درجی ہیں نا پھر اسی طرح آئمہ اکرام ہیں مومنین ہیں پاکیزگی کے درجات ہیں لیکن ان پانچ ہستیوں کا ایک اپنا مقام ہے کہ ان کو ایک خاص موقع کے اوپر جیسے دس صحابہ کا نام لے کے جنت کا سارٹیفکیٹ دیا گیا ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ جنتی ہیں اسی طرح ان چار ہستیوں کو اللہ کے نبی نے ساتھ ملایا اور کہا کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے یہ پاک ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہستیاں پاک ہیں بلکہ اللہ کے نبی کا فرماتو ہے المومن اللہ یا انجیس مومن تو پلید ہوتا نہیں ہاں پاکیزگی کے درجات ہیں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو جیسے ایمان کے درجات ہیں تقویٰ کے درجے ہیں تطہارت و پاکیزگی کے درجات ہیں اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے سب سے اعلی ہمارے نبی ہیں پھر انبیاء ہیں پھر اعلی بیت اور صحابہ ہیں اس کے بعد درجہ بدرجہ نیچے جیسے جیسے ایمان کم ہوگا پاکیزگی کا درجہ کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا پاکیزگی میں اور بڑھتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے آپ فرماتے ہیں حسین سبت من الاسبات حسین میرے اسبات میں سے ہیں سبت ہیں جس کو میرے ساتھ محبت ہے وہ حسین کے ساتھ محبت کرے اور ایک اور عیویت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین نزی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جائے ایک اور عیویت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ نوما دونوں کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا دانی ابن آیا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي جسے ان سے محبت ہے اسے میرے ساتھ محبت ہے نَمَنْ اَبْغَزَهُمَا فَقَدْ اَبْغَزَنِي جسے ان کے ساتھ بغض ہے اسے میرے ساتھ بھی بغض ہے یعنی جو بغضِ حسین رکھے گا بغضِ رسول اس کا لازمی نتیجہ ہے محبتِ حسین محبتِ رسول اس کا لازمی نتیجہ ہے ایک روایت میں آتا ہے سیر وآلام نبلا میں موجود ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ نوکو روتے ہوئے سنا تو سیدہ فاطمہ کو کہا کیا تو مجھے پتہ نہیں اس کا رونہ مجھے تکلیف دیتا ہے اس کو چپ کر آؤ اتنا پیار تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عزت کرتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو چادریں دی توفاتن چادریں دی تو ان کے لیے حسنین کریمین کے لیے یمن سے سپیشل اور خاص چادریں مگوائیں اور ان کو توفاتن دی اور پھر کہا الانتابت نفسی اب میرے دل کو تھنڈ پڑ گئی ہے اب میرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ ان کی محبت کا عالم تھا اسی طرح عبدالعمر بن آس ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے یہ کافی بات کی بات ہے جب خلافہ راشدین کا دور ختم ہو چکا تھا اس دور کے بعد کی بات ہے کہ وہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا اس وقت اس زمین پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں تھے اس دور کے بعد کی بات ہے تو دیکھا تو کہا کہ اس وقت اس روح زمین پہ اگر اللہ کو سب سے پیارا ہے تو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں علامہ اقبال نے رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل تو داستانِ حرم کی ابتدا اسماعیل انتہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر ہے تو یہ ہمارا ان کے بارے میں ایمان ہے کتب احادیث کی روشنی میں اور اقوال صحابہ کی روشنی میں اختصار کے ساتھ شان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہلِ بیعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِيْنَا إِلَّا الْبَلَا مُبِينَ